وہ چل رہی ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں جوشی مٹ سے جس ہوتل کو چنہت کیا گیا تھا تصویری بھی دیکھیں نکل کر سامنے آئی کس طرح سے ایس ڈی آر ایف این ڈی آر ایف اور تمام ادھکاری وہاں پر موجود ہیں اور اس کے بعد جوشی مٹ میں ہوتل کو گرانے کا کام جاری ہے دونوں ہوتل کے باہر سرکشہ کے پکتہ انتظام کیا گیا ہے سکت انتظام ہے ملاری ان اور ماؤنٹ ویو کو سکت انتظام کیا جا رہا ہے ایس ڈی آر ایف این ڈی آر ایف پھل سادکاری موقع پر موجود ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ مینوالی اس ہوتل کو گرائے جائے گا اور اسے لے کر تمام طرح کی تیاریاں کی گئی ہے ملاری انٹ اور ماؤنٹ ویو کا نام و نشان مٹ جائے گا مington کٹانی مع اللہ کرم جاب assuntoроде ہنت ڈی آر ایف اور ہمڈی آر ایف کی تیو سہاں ڈی آر ایف پریز پرمڈ کریں اور سب ہی سیٹی ہماؤں کٹانی مع سکوانڈ میں کی آمد کیجا ہی کہ چیار fast nerف کی کار ماز کریں خیال کریں خیال کرنے کی کار improv part ہیперن کر رہا کرنے والد جYeah میں نیمی شکیر деньز رکھڑ گ حسر رایچز ویو رکست7 نمہ آنگ وڈ många دیشن کے wounds from several districts جہاں پر ہیں کیونکہ ٹاؤن میں ڈیمیج ازیسنٹ کر رہے ہیں اور ایسی بلڈنگ کو ڈیٹرو کا ازیس کر رہے ہیں تو کونسی بلڈنگ کو صفحہ ہیں انسیف ہیں لیکن ایس اف ناو یہ صرف دو ہی بلڈنگ ہیں جن کا ہم کسیمانکل کی کارواز ہوں کر رہے ہیں اس میں دو آسپیکٹس ہیں اس کو ہم جوڑے نا ایک جو آسپاس کے جو ایریاز ہیں جو ملچے گھر ہیں ان کے گھر مکان جن کے سیفٹی کو دیکھتے ہوئے جو ان سے بلڈنگ ہیں وہ ان کے بلڈنگ کو جھرے سکوٹ بلڈنگ ہیں اس کے لیے ان کو ایک کیرپول طریقے سے آسپاس کے لوگ کی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے دسمانڈل کی اگر آنکشت تھا لیک بات کمپنسیشن کی تو ایک رسٹرک لیول ایک کمیتی کونسیوکٹی کے لیے اس میں سبھی پبک ریپرزنٹیٹیوز انوارڈ ہیں اور ان کے ساتھ سبھی بھی لوگ پر چرچا کرتے ہوئے جوشیمٹ کو بچانے کے لیے اتراخن سرکار ایکشن میں ہے اور جوشیمٹ میں دو ہوتلوں کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے اس کی کارربائی کی گئی اور اس دوران آلہ دکاریوں کے ساتھ ساتھ بھاری سنکھے میں سرکشبل کے جوان بھی تینات ہے رہے یہ تین الگ الگ تصویریں کس طرح سے ملاری ہوتل کو گرائے جا رہا ہے اور اس پورے کارربائی کو لے کر تمام ادھکاری پولس پریشاسن کے ٹیم موقع پر موجود نظر آئے اور ادھک اپ ڈیٹ کے ساتھ سمواد آتا سریندر دسیلا ہمارے ساتھ جڑ کے سیدھا ان کا رکھ کرتے ہیں سریندر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے ہوتل کو ڈسمنٹل کیا جا رہا ہے کیا کچھ جانکاری دیکھیں بلکل ہوتل کو ڈسمنٹل کرنے کی کاربائی شروع ہو گئی ہے حالانکہ یہ رات بھر یہ کاربائی چلنے کی بات کہی جاری ہے لیکن جس طرح سے چھنڈ بڑھ رہی ہے جس طرح سے بارش ہو رہی ہے ایسے میں ان ٹیموں کے لئے بھی بہت آسان نہیں ہوگا رات بھر کام کرنا اور سیفٹی کے حساب سے بھی یہ بہتر سہسلہ نہیں کہا جائے گا تو اس لیے اگر پساشن کو لگے گا اچھا میں زیادہ ہے بہت دکھت ہو سکتی ہے تو پھر صبح دوبارہ سے ایسے شروع کرے گی کام کرنے کی کیونکہ یہ ہوتل کو مینبل طریقے سے ڈسمنٹل کرنا ہے تو آپ یہ مانکے چلیے کاری 20 دن اس کاربائی میں لگ سکتے ہیں ان دون ہوتل کو اٹھنے میں لگ سکتے ہیں کیونکہ کسی طرح کی کوئی مشین کا پریوگ اس میں نہیں ہونا ہے اور پانچ سے چھے منجے لیے پورے ہوتل ہیں تو اس لیے اس میں اچھا ہاتھا وقت لگنے کی امید ہے پاکی سوریندر دیکھیں ان ہوتلوں کو چندھت کیا گیا ہے ان سے خطرہ زیادہ ہے درارے زیادہ پڑ رہی ہے ظاہر طور پر جس طرح سے موسم کا مجاز بدل رہا ہے تو وقت بھی لگنا لازمی ہے تو اسے لے کر پرشاشن کی ٹیم کی اور سے کیا تیاریہ کی گئی ہے دیکھیں پرشاشن نے جو ٹیم گھٹک کی ہے اس میں مزدور ہیں اس میں اس بی آر ایف کے لوگ ہیں انڈی آر ایف کے لوگ ہیں سی بی آر ایی کی وشششگی ہیں انہی کی دیکھ ریک میں پورا کام چل رہا ہے اور دو ہی ہوتل دسمنٹل ہوں ابھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہوتل یا کوئی گھر کو توڑا جا رہا ہو ابھی صرف ان دونوں کو ہی دسمنٹل کیا جائے گا اور بعد میں جو ریپورٹ بعد میں جو پرنام دکھیں گے جس طرح سے لگے گا کہ آگے کاروائی کرنا ہو رہا ہو شک ہے تب جا کے کوئی کاروائی ہوگی لیکن پھر حال کے لیے ان دو ہوتل پر ہی کاروائی ہو رہی ہے چلے سوریندر ان تمام جانکاریوں کے لیے بہت بہت شکریہ نظر بنائے رکھیں تو دیکھیں مدد کو لے کر ایکشن میں اے سی ایم ہے اور تمام جو پولیس پریشاسن کی ٹیم ہے وہ بھی کاروائی کر رہی ہے اور موسم کا مجاز بھی بدلتا ہوا نظر آرہا جس سے کہیں نہ کہیں مسئیبتیں بڑھ رہی ہیں جوشیمت میں ہوتل گرانے کا کام جاری ہے لیکن موسم کی مار پریشاسن کی کاروائی میں بڑی چنواتی ہے دیکھیں ریپورٹ جوشیمت میں دو ہوتلوں کو ڈسمنٹل کرنے کی کاروائی لگاتار چل رہی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو پوری طرح سے یہ کاروائی چل رہی ہے اور اس ڈی آر ایف ڈی آر ایف کے ساتھ سی بی آر ایف کے وششک بھی ہے اور اس کاروائی کو انجام دیا ہے رہا ہوتل کے چھت پر دیکھیں کس طرح سے اس ڈی آر ایف کے جوان پہنچے اور وہاں سے یہ پوری کاروائی کی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑی اور ہمارے ساتھ اس وقت حریش راوت پورو مکھے منتری جھڑ گیا ہے سیدھا ان کا رکھ کرتے ہیں سر بہت بہت سواگت آپ کا نیوز اسٹریٹ پر دیکھیں جوشیمت آبدا کو لے کر لوگوں کی مصیبتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے آپ کی پرتکریا لوگ بہت شنطت ہیں شنطت نہیں بہت شنطت ہی جو ہے بہت شنطت کرنے والی ہے لوگوں کے سامنے بیون اور موت کا سوال ہے سانسانس لوگوں کو اپنا بہوشی اپنے پریوار کا بہوشی خطرے میں دکھائی جائے گا ان کے خلط ٹوٹ رہے ہیں کیا ان کو دیا جائے گا کہاں بسایا جائے گا کیا ان کی آجیوکہ کا سوروف ہوگا کوئی چیز مشکت نہیں ہے سرکار کو ایسا پتائی نہیں پا رہی ہے جس سے بیتی کو آگدہ سے لڑنے اپنے سامنے آئی بیپتی سے لڑنے کی ہمت پیدا ہو سرکاروں کے نینے لوگوں میں ہمت پیدا کرتے ہیں آپ کیاں بیوتایاں آتی ہیں لیکن آپ جب تک آفدہ دھیلنے والے کے اندر یہ بشوات پیدا نہیں کریں گے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اور ازارتہ پورا تیری مدد کی جائے گی آگے تم کو یہ یہ دیا جائے گا اور جس سے جس سے آپ لڑ سکو اور اپنے پاؤں کو اپنے پریوار کو پھل سے کھلا کر سکو اس کام میں سرکار بلکل ابھی تک فیل نہ جا رہی ہے پاس ہیزار روپیہ سرکار دے رہی ہے شایتہ کے روپ میں لوگوں کو لگ رہا کہ آ رہی ہے تو یہ تو ہماری سیٹی کے گمبریتہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں یعنی آپ کا کہنا حریر جی سرکار پوری طرح سے فیلے دیکھیں یہ وقت ایسا ہے جہاں سبھی کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور جس طرح سے فلحال کیندر سرکار اور راجز سرکار سمن میں بیٹھا کر جو کام کر رہی ہے جس طرح سے دشا نردیش جاری کے جارے کیا آپ کو لگتا وہ ناکافی ہے دیکھیں دلی میں بھی ان کی سرکار ہے دیڑا دول میں بھی ان کی سرکار ہے اب یہ بھی چنی رہی سرکار ہیں ہم تو انہیں کو کرنا ہے سبکس کے روپ میں ہم اپنا کرتا بھی پورا کر رہے ہیں ہم چیزوں کو اٹھا رہے ہیں ہم ان کے سامنے ایک شروع رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ استعافن کریے اس طریقے سے لوگوں کا پنرواش کریے اس طریقے سے سائتہ دیجئے ہم سب چیزوں کو اپنی جو سمجھ ہے کاؤنگریس کی جو سمجھ ہے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کچھ چیزوں میں کچھ انٹھوپ کرتے ہوئے دکھائی بھی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارتی جنگتہ بھارتی کے پاس ایک تو پہاڑوں کی سمجھ نہیں ہے اور پہاڑوں کی چنوٹیوں کو نپٹنے کی سمجھ نہیں ہے اور اس کے لئے ہمت بھی نہیں ہے آپ کہہ رہے کہ بی جی پی کو یہ سمجھ رہی ہے لیکن دیکھیں جس طرح کی آبدہ آج جوشی مٹ میں ہے جس طرح سے لوگوں کی تصویر سامنیاری بلکتے پریوار اپنے آشیانے کو چھوڑ کر جانی کو مجبور ہے اور ریپورٹ تو پہلے بھی آئی ہے نا سر جس طرح سے ریپورٹ پہلے آئی چاہیں وہ سرکار کاؤنگریس کی ہو بی جی پی کی ہو لیکن کیا اس پہ وچار نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے ایک سٹیڈی بھنگوائی جو ہے اور مرسا کامیٹی کی ریپورٹ ہمارے سامنے آئی جہاں منڈاکنی دھولی گنگا اور الگ گنگا مل لہی ہیں اس کے چاروں طرف ہم نے انہوں طرف پوکرے بنانے جو ہے فلک پوٹیکشن کا کام سو کروایا جس کو انہوں نے بند کر دیا ہم نے دیجنے سیسن پرو کروایا پیڈگوڈی کو اس کے لیے نوڈل وہ بنایا جس پر بعد میں کوئی کام ہی نہیں ہوا کام گے اس کے جانے کے بعد ہم نے ویس مینجمنٹ کے لیے اور پواسک مینجمنٹ کے لیے نگرپاہل کا کوئی دمیداری بنایا اور اس کے لیے پرکشیور رائن بنانے کے لیے ہم نے پہتہ دینے کی بات کہی اور جل نگم کو یہ تائب تو سوپا گیا ہے کہ ان کا پروڈکٹ وہ بناو اس پروڈکٹ پر پر امل ہی نہیں ہوا اور ایک معاملے بات تھوڑا سا بلن ہو گیا ہمارے راجیو راستو تھی خاصل راگ ہو گیا تھا جب تک ہم پوری ایک ریپورٹ بنا کر کے کہ کس طریقے سے ہم کو یہاں لائت ہاؤسز بنانے ہیں اور کیسے اس کا کھل کیونکہ میں اس چناؤتی کو سمجھتا تھا لیکن یہ گورنمنٹ کے ریکورٹس میں ہے کہ اس میں یہ کیا جانا چاہیے تھا کسی نے ایسا لگتا ہے آب دا کے بعد اس سمجھ کی سرکار میں جو اوبزرویشن دیئے تھے انہا اوبزرویشن کا عدم ہی نہیں کیا تو سرکاریں جاتی ہیں ہاتی ہیں جگتی تیرے بزلتے ہیں پاکیاں بزلتے ہیں لیکن باقی تو سرسن تو وہی رہتا ہے لیکن بھاڈپا کے راجیبن تو کانگریس کا سرسن انہیں کہا نایی پلکو کانگریس تو نام ہی دلو تو آب دکاریوں نے نام دینا چھوڑ دیا اپنا سرسن اپنی سمجھے بنانے نہیں پائے یہاں پیس کو اپنی سمجھ کے سانت کرنا چاہتے تھے لیکن بھاڈپا بلی میں ہو یہاں یہاں ہو ایک ہی انپریشن دیتی ہے کہ دو ہزار چھوڑ سے پہلے تو ہندوستان تھائی نہیں تو ہندوستان بنا ہی دو ہزار چھوڑ کے بات ہے تو اوتراخن بھی دو ہزار چھوڑی کے بات بنا ہے یہ نرشوہ ستر کے بات لیکن اس کے پہلے بات پر نہیں کیا کانگریس تھی تب تو اوتراخن تھائی نہیں تو جو جس سرکاروں کی ایفروس رہی ہو یہ نیتی رہی ہو جو کنچنی کی کو نمانتے ہوں یہ ایک سرکاریں تھیں یہ ایک سرکن تھا تو بھئی تہرے بدلے ہیں تم لاو ریپورٹ چاہاں تک پہنچے ہو آگے کیا چیزیں ہیں دیکھی جاتی ہیں اب چیزیں آگے بڑھتی ہیں یہ تو یہ انہوں نے یہ ماندھتہ رکھی نہیں ٹھیک ہے دیکھیں جس طرح سے ابھی راجس سرکار کام کر رہی ہے چاہے مکہ منٹری سی ام دھامی جو ہیں وہ گراؤنڈ زیرو پر پہنچے وہاں پر تصویروں کو دیکھتے نظر ہے جس طرح کے انتظام کیے جارے اسے لئے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم نے تحریف کی جب انہوں نے رات بیٹانے کا خیصہ کیا کل میں نے چوٹ کیا میں نے کہا اچھا خرصہ ہے اور اس سے بہتے جب ہم ملے تھے تب ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے اور بلکہ میں نے کہا کہ اپنے حنوانوں کو بھیجیے اپنے منسیوں کو بھیجیے انہوں نے ایک حنوان وہی پتے بگل میں گھنے جوشی تھی ہم نے کہا ان کی تحریف بھی کر دی ہم نے حنوان بتا دیا انہوں کو لیکن اب یہ نکالا جا سکتا ہے نکالنے والے حنوان ہیں کیا نکالا جا سکتا ہے لیکن انہوں کے حنوان کے بلوم ہیں لیکن اب کیا کریں گے لیکن مکسمانتی کہے وہاں ہم نے اسی تحریف کی ہم نے کہا بھائی اپنے نیتھیک سے نیتھیک کی کوشش کی ہے اب اس کے بعد جو قدم اٹھائیں گے اس کو دلور ہم واتھ کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم نے اپنے ساتھ سوتری کاری کرم میں میں ساتھ سوتری کیا ہوں میں یہ سب چیزیں بستار سے کہیں ہیں اب نیتھیک راستی آب دا ہماری لیڈر سے پہ رہی ہے ہمارے کاملے پریجنٹ نے کہا ہے لہول جی نے کہا ہے پارٹی نے کہا ہے کہ اس کو راستی آب دا کے ساتھ کیونکہ ہم جانتے ہیں راج جی کے بعد سمسادن نہیں جوشی مجھ کے لیے بھائیورت پریاشم کی جلوت ہے اور سرکار کو سرکار کو ادھارتہ پورو کہنا چاہے جو لگے گا ہم لگائیں گے یہ سرکار نے ڈاکٹر بنمونتی نے کہا تھا کہ اتراخن کو اُنر نرمان اور اس کے لیے جو بھی دھنج لگانا پڑے گا ہم لگائیں گے اور آٹھ ہزار کروڑ اُسیے کا جو ہے پروپوزن رائے ٹھیک ہے اُنر نے پہلے ہی کہو جی چلے حریش جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے باتشت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو حریش رابط کو آپ سن رہے تھے اور یہ تصویریں دیکھیں کس طرح سے جن ہوتل کو چنیت کیا گیا تھا اسے گرانے کا کام کیا جارہا تو حریش رابط ہمارے ساتھ جڑے تھے دھامی سرکار پر حریش رابط نے نشانہ سادھا بڑی خبر آپ کو بتا دیں جوشی مٹ آبدہ کو لے کر نشانہ سادھا اور انہوں نے سرکار کو گھیرا حریش رابط نے مدد کو لے کر سوال اٹھائے کہا انہوں نے جس طرح سے مدد کی جا رکھی ہے جو اس وقت اس آبدہ کی گھڑی میں جو چیزیں وہاں پہنچائی جاری ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بدلاب کرنی کی ضرورت ہے آبدہ پرابندھن کو لے کر حریش رابط نے نشانہ سادھا اور سی ایم دھامی کے جوشی مٹ جانے کا انہوں نے سواگت بھی کیا اور اس بیٹ جہاں پرشاسن پڑت لوگوں سے آپسی سہمتی کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہیں پڑت پرواہ شاسن پرشاسن کے وادوں سے سنتوشت نظر نہیں آ رہی ہے اس کے لئے یہاں کسی کے طرح کا مومنٹ ہم نے بند کر دیا ہے اور باقی شیف سے اس کو توڑا جائے گا تاکہ آگے کوئی اس طرح کا نقصان نہ ہو باچید ہو گئی ہے اس میں وہ سہمت ہے سر آج میں بھی کام ہو گیا کام کلتا رہے گا کچھنا سمیں لگے گا ڈسمنٹل کرنے میں یہ دیکھ رہا سمیں لگے گا تھوڑا سا لیکن پروسس میں ہے سروح ہو گیا ہے آج اور کل تیزی سے اور زیادہ کام ہوتے ہوئے پرشاسن میں تو ایسا نے بولا کہ آپ نے چھوڑ گیا کیا کرنا ہے پرشاسن تو یہ بولی کہ آپ کو گوشت کرنے دو پاکی سیٹلمنٹ ہو جائے گا تو ہم تو بدرناف کے پرزے پہ سبی جوشمنٹ کے آہت اور پیوڑی بولوں کے بھی کہہ رہے تھے کہ بدرناف کے دو جوشت کرنا سکتا ہے تو لگا پاک مناتشی سنورم پرموک سچی مکمتر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے لیکن یہ مارکی ٹریک پہ آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ کی کارویے ہو سکتا ہے تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھتے جو ایک آمون کو بتا دی یہ مارکی ٹریک کا ہے کیا تو انہوں نے بولا یہ فیلال نہیں بتا سکتا ہوں تو اس کے بعد جتنے بھی میٹنگ ہو رہی سب میں یہی بات ہو رہی تو جوشمنٹ آبدہ کو لے کر لگاتار بیٹھوکوں کا دور جاری ہے درارے بڑھ رہی ہے تو ایکشن مدھامی سرکار بھی ہے پیڑتوں کے ساتھ سرکار ہیں اور اب تک کیا کچھ کیے گئے ہیں جو پیڑت ہیں ان کے لئے گرافکس کے ذریعے وہ آنکڑیں وہ ڈیٹا اب تک پہنچاتے ہیں دیکھیں پیڑتوں کے ساتھ سرکار ہیں اور اب تک ایک سو انہتر پریوار پانسو نوازسی لوگ ستھان تریف کیے گئے مطلب اتنوں کو ابھی تک شپٹ کیا جا چکا ہے ہر پریوار کو جو ہے وہ پانچ ہزار روپے سامانی خرچ کے مدد کے طور پر دیے جا رہے ہیں اور اب تک تیہتر پریواروں کو پانچ پانچ ہزار روپے کی مدد کی گئی ہے تو یہ تمام جو مدد ہے وہ سرکار کے طرف سے کیے گئے تین ہزار پرابہویت پریواروں کو پیتالیس کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں تو پرتی پریوار ایک دوشملا پانچ شنیا لاکھ روپے کی انترم سہائتہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے تو ساتھی پڑھتوں کو چار چار ہزار روپے گرائی کے لیے بھی دیے گئے ہیں تو جو پرابہویت پریوار ان کے لیے سرکار کیا کچھ کر رہی ہے وہ آپ کو گرافکس کے ذریعے بتا رہے ہیں بھودہ ساتھ پرابہویتوں کو بازار در پر معافجے کی جو راشی ہے وہ دی جا رہی ہے اور SDRF کی آرٹ اور NDRF کی دو ٹیمیں جوشی مٹ میں موجود ہیں کسی بھی طرح کے آبدہ سے نپٹنے کے لیے جو ٹیمیں وہ وہاں پر تیناک ہیں جوشی مٹ میں دو ہوتل گرانے کا کام شروع ہو چکا ہے وہ تصویریں بھی لگتار آپ تک پہنچا رہے ہیں یعنی اس سٹیٹ کے ذریعے کی کس طرح سے ہوتلوں کو گرائے جا رہا ہے ملاری ان اور ماؤنٹ بھی ان کو گرانے کا کام جا رہی ہے مینوالی اس ہوتل کو گرائے جائے گا اور آپ کو بتاتے چلے کہ پنرباز پیکج کی در سنشت کرنے کے لیے سمیتی بھی گٹھیت کر دی گئی ہے تو یہ تمام جو سرکار ہیں وہ پڑیتوں کے ساتھ اور کیا کچھ انتظام کیے گئے ہیں وہ آپ کو بتا رہے تھے چلے خبروں میں بڑھیں گے آگے جوشی مٹ میں پڑیتوں کی مدد کے لیے پردیش سرکار الارٹ اور سترک ہے آلہ دکاریوں کے ساتھ سی ایم دھامی خود استطیق پر نظر رکھے ہوئے دیکھے ریپورٹ جوشی مٹ کو بچانا ہے آپ دا کلے کریکشن میں دھامی سرکا ہر استطیق پر کینڈر کی بھی نظر جوشی مٹ کو بچانے کے لیے اترہ کھڑن سرکار ایکشن میں ہے جوشی مٹ میں آلہ دکاریوں کی موجودگی کے بیچ سی ایم دھامی خود کمان اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں بودھوار شام کو جوشی مٹ پہنچتے ہی سی ایم دھامی نے آبدا گرست علاقوں کا جائجہ لیا اور ساتھ ہی پیڑک پریجنوں سے ملاقات کی وہیں گروہر کو سنگھ کے در پہنچے اور جوشی مٹ کو بچانے کی پرارتنا کی بیدیو بیدھان سے پہلے گو پوجا کی گروہ پوجا کی اس کے بعد بھگوان نرسنگ جی کی پوجا کیے پرارتنا کیے کہ بھگوان ہمارے اس سنکٹ کے سمیے میں آبدا کے سمیے میں ہم سب کی رکھشا کریں اور سب ہی کو بسواس کرنا چاہے کہ ہمارا جوشی مٹ سہر بچے گا پورے اتراخن کے اندر جو جگہ جگہ تمام پرکار سے اس پرکار کی باتیں آئی ہیں کہ پورے اتراخن خطرے میں ہے جوشی مٹ سہل خطرے میں ہے بھگوان نرسنگ جی کی کرپاس ہے ہم اس سب سے اُبریں گے میں سب کو بسواس کرنا چاہے وہیں اس کے بعد مقمنطری نے سینہ آئی ٹی بی بی کے ساتھ ساتھ آلہ دکاریوں کے ساتھ جوشی مٹ کو لے کر بڑی بیٹک کی اور ہر اس طرح پر وستار سے چرجہ کی اس بیچے سینہ دھامی نے ایک بار پھر کہا سرگار پیڑتوں کے ساتھ ہے اور ان کی مدد کو لے کر پرتبکد ہے اسے آبدہ نہیں آئی ہے اور اس پر بھی بات چل رہی ہے لیکن آگے ہم پلاننگ کے ساتھ پورے پورے بیدھیوات طریقے سے جو سب سے اچھا پیکج ہو سکتا ہے جو سب سے اچھا راستہ ہو سکتا ہے اس راستے کو ہم لوگ اختیار کریں گے یہاں کے لوگوں کی سائتہ کریں گے اس سمیے میں ہم ہر طریقے سے جو سیمٹ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں پوری سرکار کھڑی ہے وعنی پردھان منتری مودی جی کا بھی ہم سب کو پورا ہر طریقے سے سیوک کا انہوں نے مروسہ دیا وہیں کیندر سرکار بھی جو سیمٹ کو بچانے کے لیے حرکت میں ہے بدوار کو سیم دھامی سے فون پر بات کرنے کے بعد گروار کو ہمیں شاہ کیا دھکشتہ میں جو سیمٹ کو لے کر گرہ منترالے کی بڑی بیٹھک ہوئی اسی پیچھے جو سیمٹ آبدہ پر رکشہ منترالے کی بھی نظر بنی ہوئی ہے وہاں کے مکہ منتری سے درندہ مدی جی چھنٹا کر رہے ہیں اور جو بھی آوشک مارگرسن ہے وہ مارگرسن بھی کر رہے ہیں اور کندر سرکار کا اجکتا جو سہیوک کیا جا سکتا ہے وہ سہیوک بھی کندر سرکار سیم دامی کے جو سیمٹ دورے اور کندر سرکار کی طرف سے جو سیمٹ کی پلپل کی اسطحیت پر نظر رکھنے سے ایک بات تو صاف ہے کہ آبدہ کی اس گھڑی میں کندر سرکار پوری طرح سے اترہ کھنڈ سرکار کے ساتھ ہے جو سیمٹ سے سریندر ڈہسیلا کے ساتھ جیم